اعوذ باللہ والشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس با برکت مہینے کے چار نفل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو شخص اس مہینے میں کسی بھی وقت چار رکت نماز نفل ادا کرے گا اللہ رب العصد اس انسان کو مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا محل دکھلا دے گا جی یہ میں نے کہہ رہا تذکرات الوائزین میں یہ بہت وضاحت کے ساتھ روایت موجود ہے لیکن اس سے پہلے گزارش کے قرابنے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بہ آسان ہی پہنچ سکے دوستان محترم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کیونکہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے میرے مالک کا اعلان ہے میرے خالق کا اعلان ہے کہ کل نفس انزائی کا تلوائد کہ ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور دوسرے مقام پر میرے رب نے یہ بھی فرمایا کہ کل منعالی حافان کہ ایک نہ ایک دن یہ تمام جہان فنا ہو جائے گا اس طرح کی بہت سارے مقامات پر میرے مالک نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں سیدھی راہ پر چلانے کے لیے ہمیں اپنا احکامات بتانے کے لیے ارشادات فرمائے ہیں اس میں کوئی شک نہیں امیر ہے تو بھی اس نے جانا ہے غریب ہے تو بھی اس نے جانا ہے لیکن موت موت میں فرق ہوگا جو اچھے عمال کرے گا عمال سالہ جمع کرے گا وہ اللہ رب العزت کا بار کو زیدہ بندہ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ پر پیارا محبت کرنے والا عمتی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود اس سے محبت کریں گے جو عمال سالہ کرے گا عمال سالہ کیا کہ نماز پنج کا انارہ کرنا اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرنا کسی کو عذیت کسی کو تکلیف نہ پہنچانا اپنا حق کھانا کسی کا حق نہ کھانا کسی کو عذیت کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یعنی کہ مکمل ایک کامل مسلمان بن جانا یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندوں کی نشانی ہے لیکن یہ جو میں نفل آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے اس مہینے میں کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ نے چار رکعت نماز نفل کی نیجت کرنی چاہے تو دو دو کر کے پڑھ لیں چاہے تو چار ایک ساتھ پڑھ لیں صورت الفاتحہ کے بعد پچیس مرتبہ پچیس مرتبہ ٹوانٹی فائف مرتبہ آپ نے صورت الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے ایک رکعت میں پہلی رکعت میں بھی پچیس مرتبہ دوسری رکعت میں بھی پچیس مرتبہ تیسری رکعت میں بھی پچیس مرتبہ اور چوتھی رکعت میں بھی آپ نے پچیس مرتبہ یعنی کہ کل جو آئے صورت الاخلاص کی تلاوت آپ نے ایک سو مرتبہ کرنی ہے پچیس پچیس مرتبہ ہر رکعت میں آپ نے صورت الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے انشاءاللہ زبا جل میرا مالک آپ کو جنت میں اپنا ٹکانہ دکھائے گا ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے مخلصتا خالص نیت کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے